نمسکار ساتھیوں کچھ ایسا ماجک تتوں نے ایمز کی پرتشٹہ کو چنوتی دی ہے ساتھیوں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں ایمز نوٹسیٹ دو ہزار تیس کا جو پیپر ہے وہ لیک ہو چکا ہے ایمز پرساسن کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ پیپر ہینڈر پرسنٹ لیک ہوا ہے کیونکہ ساتھیوں جس بھی کنڈریٹ نے ایکزام دیا ہے اس کنڈریٹ کا یہی کہنا ہے کہ جیسے کیسن اس میں دکھائے جا رہے ہیں وائرل جو ایمیج ہیں سیم ایسے ہی کیسن ہمارے نوٹسیٹ فورت کے ایگزام میں آئے تھے تو ساتھیوں کہیں نہ کہیں دیش کی سب سے بڑی اوٹونومس بوڈی کی پرتشٹہ داؤ پر لگی ہوئی ہے ایمز پرساسن کا کہنا ہے کہ ہم نے سیوم اس پر سنگیان لے لیا ہے سوسل میڈیا کے دوارہ ان کے پاس کئیوں نے کول بھی کیے ہیں کئیوں نے میل بھی بھیجے ہیں اور کہیں نہ کہیں ساتھیوں ایک اور ابھی بات چل رہی ہے کہ کیوں نہ یہ جو پی ڈی ایف یہ جو ایمیج ہمارے سوسل میڈیا پر ہیں ان کا ایک پرنٹ نکال کر سپیڈ پوسٹ کر دیا جائے ایمز نیو دیلی کو تاکہ اس کو یہ پتا چل سکے کہ بلکل ہمارے پاس اتنی نرسنگ بڑی جو فیلڈ ہے اس میں کہیں نہ کہیں جاگ رکتا ہے اب ہم اتنا بھی دب کر نہیں رہیں گے کہ آپ ایٹی ٹونٹی بھی لاغو کر دیں اور پھر بعد میں اوپر سے پیپر بھی لکھ ہو جائے تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں ساتھیوں جیسا کہ آپ سبھی یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ایمز نے جو ایٹی ٹونٹی ریجیویشن لاغو کیا تھا وہ پہلے ہی کورٹ میں ہے اب ساتھیوں کہیں نہ کہیں جو پیپر لکھ ہوا ہے اس کو بھی کورٹ میں لے کے جانا ہوگا اگر یہ کورٹ میں جاتا ہے ساتھیوں تو ہی اپنے کو بڑی سفلتہ ملے گی کیونکہ ایم سے پرساسن ایک اوٹونومس بوڈی کے انترگت آتا ہے جو کی سوشل میڈیا پہ جو ایمیز آ رہے ہیں اس کے بیسس پہ ایگزام کو کینسل کرنے کا ڈیسیجن نہیں لینے والا ہے اس سے پہلے بھی پیپر کی ایمیز سامنے آئی ہے لیکن پیپر کینسل کا ڈیسیجن نہیں آیا ہے تو یہ جو نورٹسیٹ ٹونٹی تری ہے یہ بلکل کینسل ہونا چاہیے ایگزام دوبارہ ہونا چاہیے محنت کرنے والا کے جو ارمان ہے اس پہ ساتھیوں پانی پھیڑ دیا گیا ہے کچھ ایسے ہے ساماجک تطوے ہمارے دیش میں ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ محنت کرنے والا کون ہے کتنی پڑھائی کرنی پڑتی ہے کتنی رات جگ کے نکاننی پڑتی ہے تو دیکھئے ساتھیوں کہیں نہ کہیں ہم آپ کو ایمیز دکھانے والے ہیں اور ایمیز میں ہم آپ کو یہ بھی دکھانے والے ہیں کہ اس کے پیچھے کا کچھ ایک سین ہے جو آپ کے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہوگا جو آپ کے نظروں سے بچا ہوا ہے چلیے اس پر ہی ڈسکس کر لیتے ہیں ساتھیوں یہ ایمیز آئے ہوپ آپ سبھی نے دیکھی ہوگی کہ دیکھئے اس میں جو ٹیسک بار یہاں پر نیچے دیا گیا ہے اس کے اندر کافی اوپسن دیئے گئے ہیں لیکن جب نورٹ شیٹ کا ایک چول میں پیپر ہوتا ہے تب وہاں پر اس پرکار کے نیچے آپ کو کوئی بھی اوپسن دکھائی نہیں دیتے ہیں ہم نے بھی نورٹ شیٹ دیا ہے ہمیں تو ایسا کوئی اوپسن نیچے دکھائی نہیں دیا تھا ایک اور بات ساتھیوں آپ یہاں پر دھیان دیجئے گا پیچھے اگر آپ اس ایمیز کو جوم کرتے ہیں تو آپ کو ایک بیڈ سیٹ دکھائی دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ پیپر کہیں نہ کہیں گھر سے ہی دیا گیا ہے سینٹر پر ساتھیوں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پیپر لیک نہیں ہوا ہے اور یہ ساتھیوں یہ پیپر سینٹر سے بھی لیک ہوا تو کہیں نہ کہیں کہیں اوپس میں بیٹ کر یہ اگزام دلائے جا رہا ہے کسی اپنے ایک چہتے کے لیے پورے سسٹم کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے ان کو ایم سے پرساسن بکشے گا نہیں ساتھیوں ایم سے پرساسن کیا ہر ایک اگزام دینے والا جو کنڈیڈیٹ ہے اس کی آتما کی یہی پکار ہے کہ پیپر کینسل ہونا چاہیے اگزام دوبارہ ہونا چاہیے ابھی ریجیل پر روک لگ جانی چاہیے بھرتی پر بھی روک لگ جانی چاہیے ساتھیوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے بھی ہیں ہم آپ کے لئے پریاز کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نوٹ سیٹ سے جو اوریجنل پیپر وہ مل جائے رٹی بھی لگاتے ہیں لیکن ایمز صاحب منع کر دیتا ہے کہ ہم رٹی کے طور ہمارا پیپر نہیں دیتے ہیں تو بھائی صاحب رٹی کے دوران دیتے ہیں لوگ فوٹو کیج کی انسٹاگرام پر اپنے وارٹس اپ پر فیس بک پر اسٹیٹس لگا رہے ہیں یہ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں ایمز کا آپ سسٹم کمزور ہے سسٹم ویک ہے ایسا بھی بول سکتے ہیں لیکن ساتھیوں سسٹم کو ہیک کیا گیا ہے سسٹم کو ایک نہیں کیا گیا ہے کون وہ لڑکی ہے جو ایمیج میں دکھائی جا رہی ہے وہ بہت تمام کیسن ایسے ہیں جو آپ کے من میں ہیں ہمارے بھی من میں ہیں تو کہیں نہ کہیں کاروائی ہونی چاہیے سبھی کو ایک ساتھ مل کے کھڑا رہنا چاہیے ساتھیوں ہم آپ کو یہ بتا دیں اگر یہ بھرتی کورٹ میں ساتھیوں جاتی ہے تو ہماری جیت کے چانس وہ بڑھتے جائیں گے یدی نہیں جاتی ہے ساتھیوں تو چانس تو رہیں گے کہ ہم جیت جائیں لیکن کم رہیں گے کہ یہ ایکزام کینسل ہو اور دوبارہ ہو کورٹ کے تھرو ہی اگر کورٹ اوٹونومس بوڈی کو عادیس کرتا ہے اورڈر کرتا ہے کہ یہ ایکزام بلکل پیپر لیک ہوا ہے یہ ایکزام کینسل کی جائے تب ہی اوٹونومس بوڈی پر پریسر آئے گا ساتھیوں ایسے اوٹونومس بوڈی پر آپ جو کی دیش کی سب سے بڑی اور پرتشت بوڈی ہے اس پر آپ دباؤ نہیں بنا سکتے ہیں کہیں نہ کہیں سوسیل میڈیا پر کیمپین چلانے ہوگے یا پھر آپ میں ایک کام کرنا ہوگا جو بھی یہ ایمیج جو سوسیل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں ان کا ایک پیڈی ایف نکالنا ہوگا پیج نکالنے ہوگے اور اس کو سپیڈ پوسٹ کر دینا ہوگا ایم سنیہو دیلی کے ریکریٹمنٹ سیل کے پاس کی دیکھ لو بھئیا یہ آپ کے پیپر تھا یہ پیپر سارا سوسیل میڈیا پر ہے ستر اسی کیسن ہے تو سوسیل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں پورا پیڈی ایف بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ساتھیوں اس پیڈی ایف کو آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کیونکہ ہم ساتھیوں نائٹ ڈوٹی میں تھے اس لئے ہم تھوڑا ویڈیو لیٹ بنا پا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں ساتھیوں پورا جو یہ فیفٹی نائن پیج کا جو پیڈی ایف ہے اس میں فیفٹی نائن ہی کیسن ہے تو کہیں نہ کہیں اتنے کیسن جب ایم پرساسن کے سامنے جائیں گے ان کو جی میل کریں گے ان کو کول کریں گے سپیڈ پوسٹ کریں گے ان کو ہم سوسیل میڈیا پر ساتھیوں کریں گے تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہ لگے گا کہ محنت ہوتی ہے نا اور جب اس پر پانی پھرتا نا تو قسم سے من کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب جندگی ہی برواد ہو گئی ہے جندگی ہی ختم ہو گئی ہے یہ محنت کرنے والے کے دل کی بات میں ہم بتا رہے ہیں کیونکہ دل سے محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے سکسیس آپ کے قدم چونتی ہے لیکن کچھ ایسے نکم میں کہوں آساتھیوں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بینا محنت کے ہی سب کچھ چاہیے ہوتا ہے محنت ان سے ہوتی نہیں ہے کام ان سے ہوتا نہیں ہے جب وہ کچھ جوب لگ بھی جاتے ہیں تو وہ کوئی کام نیوام نہیں کرتے ہیں بس ایسے اپنا ٹائم پاس کر کے آ جاتے ہیں لیکن ساتھیوں ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے سسٹم تھوڑا بھرسٹ ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ایمز کا ہی ہاتھ ہو یا پھر ایمز کے نام لے کر کسی نے کسی کو گمراہ کر دیا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر ایسا ہی ہوا ہے کہیں نہ کہیں تو ساتھیوں کوشیس کی جا رہی ہے پیپر کینسل ہو آگے کی باتیں جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا وہ سب سے پہلے آپ کو برینڈ اوپ نرسنگ یوٹیوب چینل کے مادر سے مل جائے گا ویڈیو کو شیر چینل کو بلکل سبسکرائب کیجئے ساتھیوں انسٹاگرام پر اور ٹیلیگرام پر آپ جوئن کر سکتے ہیں تاکہ اپ ڈیٹ ملتا رہے دھنے والا ساتھیوں